بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام محمد ارفان شاکر شاکر کے سانٹریپس میں آپ کا ویلکم آج ایک نئی ویڈیو کا اضافہ نومبر کا مہینہ چل رہا ہے تو اس ویڈیو میں ہم اس مہینے سے لے کر اس کی تیاری تک اس کی کانشانٹ تک جو بھی مراحل ہیں اس کو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو نئے آنے والے دوست اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیک ان کا بٹن ضرور دبائیں اور جو پہلے سے ہمارے ساتھ دوست جڑے ہوئے ہیں وہ اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کیا کریں تاکہ تمام انفرمیشن ہر دوستوں تک پہنچ سکے آج ویڈیو کا موضوع موسم کے حوالے سے اور پودے کی کٹنگ کے حوالے سے اور اس کے اوپر جو بماری کے اثار ہیں اس کے جو بھی آگے ہمیں اقصانات ہوں گے اس کے حوالے سے ہے تو ویڈیو شروع کرتے ہیں کہ آج ہم انار کے فیلڈ میں ہیں کہ بارشوں کا سیزن کافی لمبا رہا پچھلے سیزن میں اور انار کے فصل اس دفعہ کافی جگہوں پر متاثر ہوئی جس کی وجہ سے اس دفعہ جو پودوں کے اوپر بیماری کے اثرات زیادہ پائے گئے ہیں کیونکہ جب بھی نمی کا تناسب بڑھتا ہے تو انار کے اوپر بکٹیریل بلائٹ کا ایشو ضرور آ جاتا ہے تو اس کا ہم نے اچھے طریقے سے حل کرنا ہے اور اس کی خاد کی پلیننگ جو ہم نے وہ کرنی ہے اور اس کی کانشان کرنی ہے تو سب سے پہلے میں بکٹیریل بلائٹ کے ٹاپک پر بات کروں گا کہ اگر آپ کے پودوں کے اوپر اس طرح جو پتے ابھی باقی ہیں جہاں بھی انہوں نے گرنا ہے یہ آگے جائیں گے بہار کے سیزن میں جب خزان کا سیزن آئے گا تو اس وقت یہ جو اوپر لگے ہوئے پتے ہیں ان کے اوپر بکٹیریل بلائٹ کے کافی نشان نظر آ رہے ہیں جب یہ زمین میں گریں گے تو یہ بکٹیریل بلائٹ آپ کی زمین میں بھی موجود رہے گا اور جب اس کی نئی پھوٹان آئے گی تو وہی بماری کے جو اثرات ہیں ان پتوں کی وجہ سے آپ کے نئے آنے والے پتوں کے اوپر منتقل ہو جائیں گے تو اس طرح آگے ہمیں پھر مسئلہ سامنے آئے گا ویڈیو تھوڑی سی لمبی ضرور ہو جائے گی لیکن میں آپ کو مکمل طور پر گائیڈ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے اس کا بہترین حل کیا نکالنا ہے سب سے پہلے ہم نے اگر ہو سکے تو اس وقت ابھی تقریباً نومبر کا مہینہ چار رہا ہے تو ڈارمنسی کا ٹائم دسمبر میں شروع ہو جاتا ہے پتے گرنا شروع ہو جاتے ہیں ابھی موسم کے اپ ڈون کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کے اوپر جس فیلڈ میں میں کھڑا ہوں اس میں کافی پتے گرے ہوئے ہیں اور کچھ پتے اوپر ہیں تو جو گرے ہوئے پتے ہیں ان کا بھی ہم نے حل نکالنا ہے اور جو اوپر ہیں ان کو بھی بکٹیریل بلائٹ کے جو اثار ہیں ان کو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ یہ اثار کام ہو جائیں تاکہ آنے والے وقت میں ہمیں ان کا جو بیماری کے جو نئے آنے والے پتوں پر اثار ہوں گے ان سے بچا جا سکے تو میں کافی ویڈیوز میں یہ بتا چکا ہوں پہلے بھی جو ویڈیوز بنی ہیں کہ اس وقت جو بھی آپ کے موجودہ پتے ہیں ان کے اوپر آپ کافر آکسی کلورائٹ یا پھر گاسوکا مایسین کی سپری ضرور کریں تاکہ وہ زہر لودہ ہو کر نیچے گریں اور جو آپ کی بکٹیریل بلائٹ کے بقای اجاد نہ رہ سکیں جو پتے نیچے گر چکے ہیں جب آپ اس کی صفائی کریں گے اس کی گوڑی شوڑی وغیرہ کریں گے خالق بہرہ دینے کے لیے تو ایک اکڑ میں پانچ سو گرام فی اکڑ کے حساب سے اگر آپ کے چینل بنے ہوئے ہیں تو پانچ سو گرام فی اکڑ کے حساب سے آپ نے کافر آکسی کلورائٹ فلڈ کرنی ہے یہ بکٹیریل بلائٹ کی احتیاط ہے اور اس کے اوپر جب آپ کی مکمل شیڈنگ ہو جائے گی تو پھر تھائیو فینٹ میتھائل کی آپ نے جو خالی چھڑیاں ہوں گی اس کے اوپر آپ نے سپریے کرنی ہے اور بعد میں آ جائے گا مرحلہ کانڈ شانڈ کا تو کانڈ شانڈ کرتے وقت آپ نے سب سے جو ضروری بات ہے وہ نوٹ کرنی ہے کہ آپ کا اوزار جو ہے وہ بلکل تیزدار والا ہونا چاہیے وہ آپ کی جو شاخ آپ کاٹیں تو اس کو جو چبائے نہ وہ کاٹ دے جو بھی آپ نے یہ ایک زخم کا ہی سلسلہ ہوتا ہے زخم ہی ہم دیتے ہیں کہ وہ جب اس کو دبائے گی تو دور تار اس کی درادیں جائیں گی تو اس میں بکٹیریل بلائٹ ہونا شروع ہو جائے گا کیونکہ اس وقت آنس پڑتی ہے تو آنس میں اس کے اندر ٹھہراؤ پیدا ہوتا ہے تو وہ فنگس کے کافی سارے ڈیزیز سامنے آ جاتی ہیں تو دوسرا جب بھی آپ آزار استعمال کریں اس کو سینیٹائز ضرور کریں سینیٹائز کے حوالے سے بہت سارے دوستوں نے پوچھا کہ وہ کس سے کرنا چاہیے ڈیٹول سے کرنا چاہیے جہاں کوئی سپریئر وغیرہ سے کرنا چاہیے تو میرے پاس اس کا بہترین اور آسان یہ ہے کہ آپ وہ سپریئر ایک مل جاتے ہیں خالی سپریئر اس کو لے لیں اس میں سپریٹ ڈالیں اور شاخ تراشی کا مرحلہ میں پیچھے ویڈیو میں بتا چکا ہوں مزید آگے جو بھی اس کا مرحلہ آئے گا میں اقتے وقت بھی بتاؤں گا اور اس کے حوالے سے بتاؤں گا جب آپ نے شاخیں کاٹنی ہیں تو سب سے پہلی توجہ جو آپ کیونے چاہیے جو اس طرح جو کینچی کی شکل میں آگ پس میں جڑی ہوئی شاخیں ہیں یہ ضرور رموو کرنی ہے ان کو علیدہ علیدہ کرنا ہے یہ شاخ کر دیں یا یہ شاخ کر دیں تاکہ ان کے اندر بھی بکٹیریل بلائٹ کا آغاز نہ ہو سکے تو بعض دفعہ ہم جب کٹائی کرتے ہیں تو اپنی ڈنسٹی کو نہیں دیکھتے اپنی پمیش کو نہیں دیکھتے تو ہم جو دوسرے شاخیں کاٹ رہے ہوتے ہیں پودوں کی اسی طرح ہم اپنے پودوں کی آکر شاخیں کاٹ دیتے ہیں یہ پلار جو ہے یہ آٹھ بائی آٹھ پر لگا ہوا ہے تو اس کی اگر ہم نے کٹنگ کرنی ہے تو یہ آٹھ بائی آٹھ کی ہائیڈنسٹی ہے اس کے حساب سے ہی کٹنگ ہوگی اگر کسی دوسر کا دس بائی دس کے لگا ہوا تو اس نے اپنے دس بائی دس کی پمیش کے حساب سے اپنے پودے کو مینٹین کرنا ہے تو جو بھی اپنا پلارٹ ہم نے مینٹین کرنا ہے جس کی بھی ہم نے کٹنگ کرنی ہے اس کی پمیش کے حساب سے ہم نے کنوپی اور اس کی ہائٹ کو مینٹین کرنا ہے ہائٹ کے حوالے سے میں دو تین آپ کو ٹپس دے دیتا ہوں جو آٹھ بائی آٹھ کی پمیش ہویا ہے یا دس بائی دس کی ہے اس کی راؤنڈ باؤٹ ہم نے اپنا سیٹ کرنا گزرنے کے لیے جو بھی سائیڈ شاگیں ہوگی اس کو رموو کرنا اور اس کی ہائٹ جو ہے وہ پانچ سے چھے فٹ کے اوپر نہیں جانے دینی اس کے اوپر ہم نے اس کو کھٹائی کرنی ہے اور جو بیچ سے نکلنے والی تمام وارٹر شوٹیں یہ آپ کو نظر آ رہی ہوں گی یہ ہم نے تمام کے اوپر رموو کرنی ہے اور کوشش کریں یہ جو پلارٹ ہے یہ میں سنگل سٹیمپر نہیں کر سکا لیکن جو نئے پلارٹ ہیں آپ نئے لگا رہے ہیں ان کو کوشش کریں سنگل سٹیمپر کریں یا پھر ان کی جو زیادہ شاکھیں ہیں وہ کم کر دیں کم کم زیادہ زیادہ دو سے اور تین شاکھیں ہونے چاہیے کیونکہ پودے کو جب ہم سنگل سٹیمپر رہیں اس کے فروڈ کی کوالٹی بہتر ہوگی اور اس کو مینٹین کرنا بھی آسان ہوگا تو خاد پلین کے حوالے سے بات کرتا ہوں کہ اس کے بعد جو مرحلہ نومبر اور دسمبر کے بعد جو مرحلہ ڈارمنسی کا آئے گا اس میں پودا خوابدگی کے حالت میں چلا جائے گا پتے سارے چھوڑ دے گا اور بعد میں وہ تمام کا تمام جو رجان پودے کا ہوگا وہ اپنی جڑوں کی طرف ہوگا روٹ کی ڈویلمنٹ میں وہ اپنا ٹائم اس وقت صرف کرے گا پودے کے اوپر فوٹان نہیں ہوگی کیونکہ اوپر تھنڈ کی وجہ سے تمام پودے ڈارمنسی میں چلے جائیں گے لیف شیڈوں ہو جائے گی تو اس وقت ہم نے اس کی صفائی کرنی ہے پلات کی اگر آپ کا ریز بیڈ پر یہ ریز بیڈ ہے تمام کی تمام صفائی جو گاس بوس ہے وہ آپ بیڈ پر چلی جائے گی اور جو اس کے چینل ہیں کھالیاں ہیں ان کو صاف کر کے ہم نے اس کی گڑائی کرنی ہے گڑائی کے بعد فی پودے کے سامنے اگر چینل بنے ہوئے ہیں تو دس کلو اس سائیڈ پر دس کلو اس سائیڈ پر ہائیڈرنسٹی میں جو پودے لگے ہوئے ہیں یہ اس کی بات کر رہا ہوں اگر وہ پلین لگے ہوئے ہیں تو وہ راؤنڈ میں ہم نے بیس سے پچیس کیجی گوبر کی خاد ڈالی ہیں اگر چینل میں ہے تو دس کلو اس سائیڈ پر ہم ڈالیں گے اور دس کلو دوسری سائیڈ پر گوبر کی خاد ڈالیں گے اس کی گوڑی کر کے زمین میں حل کر دیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ دسمبر کے انڈ پر یہ خاد گوبر کی ڈالے گی بعد میں ہم جب اس کا پانی لگائیں گے تو اس وقت ہم نے فی پودا تین سو گرام عمر کے لحاظ سے تین سو سے لے کر پان سو گرام تک پودا جائے گا ڈی اے پی ڈالیں گے اور دوسو گرام پوٹاش ڈالیں گے اور ساتھ بیس سے تیس گرام فی پودا ہم نے بران ڈالیں یہ اس کی اپلیکیشن ہے خراک کی تو کٹنگ کے بعد خراک کا مرحلہ جو بھی وہ بھی میں نے آپ سے ایک ساتھ شیئر کیا اس کے ساتھ ساتھ جب ہم اس کی فوٹان آنے کا مرحلہ شروع ہوگا تو اس وقت مہینہ ہوگا آپ کا مارچ کا دسمبر اور جنوری میں اس کی خراک پوری کریں گے اور پھر اس کو دسمبر میں کچھ علاقوں میں نہر کی بندیاں ہوتی ہیں تو اس وقت اس کا پانی بند ہوگا آتے ہی ایک پانی لگانا ہے آپ نے اس کے بعد اس کا پانی بند کر دینا ہے تاکہ یہ فوٹان کے ساتھ فلاورنگ کا مرحلہ شروع کر سکے تو اس وقت آپ نے جو بھی مرحلہ کرنا ہے اس کے اوپر جو ٹریٹمنٹ ہوتی ہے وہ میرے ویڈیوز میں مجود ہیں اس کے اوپر آپ فالو کریں گے نیکس نئی ویڈیو بھی بنا دی جائے گی تو یہ تھوڑے سے ٹاپک تھے پچھلے سیزن میں جو بارشے ہوئیں اس کے حوالے سے جو مسئلے سامنے آئے اور سب سے جو بڑا مسئلہ پتوں کے اوپر بریکٹیریل بلائٹ کے نشان ہیں اس کو ہم نے کیسے فالو کرنا ہے اس کا احتیاط کیسے کرنی ہے اس کی ٹریٹمنٹ کیسے کرنی ہے وہ میں نے بتا دیا تو آج کی میں ویڈیو یہاں پر ختم کرتا ہوں انشاءاللہ نیکس جو بھی ٹاپک ہوگا اس کے حوالے سے آپ کو ویڈیو بنا کر دی جائے گی شاکر کسان ٹپس دیکھنے کا بہت بہت شکریہ ویڈیو ہمیشہ اینڈ تک دیکھا کریں تاکہ تمام باتیں آپ کو سمیمی آسکیں اور اس طرح ہم انار کی فصل کو اچھے طریقے سے مینٹن کر کے آگے لے کر جائیں گے تو ہمیں اچھا پھل ملے گا کوالٹی والا پھل ملے گا اور کسی قسم کے مسئلے سے دو چار ہونے سے ہم بچیں گے تو آج کے ویڈیو یہی پر ختم کرتا ہوں بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کا اللہ حافظ